بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوتو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنے چینل اوپی تبی بی پہ ویلکم گئتا ہوں میری آج کی جو ویڈیو کو ٹاپک اوویرین کینسر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک خاتون کی جو اووریز میں کینسر سیل بن جاتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ بڑی جلدی جلدی جو انا وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کے مطلب جب وہ زیادہ بڑھ جائیں تو جو ساتھ والے جو اووریز کے ساتھ والے جو ٹیشیوز ہوتے ہیں جو ایڈی ٹیشیوز ہوتے ہیں اس میں وہ چلے جاتے ہیں مطلب یہ کہ ان کا انویزن ہو سکتے ہیں بیسیکلی جو فیمیل کا جو ریپروڈکٹر سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو اووریز ہوتی ہیں مطلب جو یوٹرس جو ہوتا ہے یعنی بچہ دانی اس کے دونوں طرف ایک ایک اووریز ہوتی ہے اور اووریز بیسیکلی ایک بادام کے ساتھ کے برابر ہوتی ہیں جن کا کام کیا ہے کہ وہ جو ایڈی ایکس پروڈیوز کرتی ہیں جن کو ہم میڈیکل ٹربنالوجی میں اووریز بھی کہتے ہیں تو جو ایڈی ایکس پروڈیوز کرنے کے علاوہ جو اووریز سے دو ہارمون بنتے ہیں جن کو اسٹروجن اور پروڈیسٹیران کہا جاتا ہے اووریز کا جو کینسر ہے بیسیکلی اس کی جو ٹیٹمنٹ میں یعنی کے عام طرف پر سرجری کرنی پڑتی ہے یا پھر کیمو ترپی یا پھر دونوں کرنی پڑ جاتی ہیں اس سے پہلے میں نے اسی چینل پر ایک شارٹ وڈیو اپلوڈ کی تھی اووریز کینسر کے بارے میں امید ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی آج میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا تو سب سے پہلے تو میں اس کی علامات یعنی سمٹم ڈسکس کرتا ہوں جو اووریز کا کینسر ہے جب وہ پہلی دفعہ مطلب جو بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ عام طور پر اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی مطلب جو نا کہ بڑی بیگ سی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے اور جو نا جب ڈاکٹر کے پاس پیشنٹس جاتی ہیں تو اس میں وہ جو نا ان کی جو سمٹم ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے ایسے کہ کوئی اور پرابلوم ہے مطلب اووریز کا کینسر کا اتنا شروع میں شک نہیں پڑتا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جب مطلب مطلب اس کی جو سمٹمز ہوتی ہیں تو عام طور پر مطلب لگتا ہے کہ کوئی دوسری پرابلوم ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب فیمیز ہمارے پاس چیک کپ کرانے آتی ہیں تو زیادہ تر جو کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ وہ پھول رہا ہے اور اس کی ایسے سوجن ہو گی ہے یا پھر وہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ مطلب جب وہ کھانا کھاتی ہیں تو جلدی ان کا ایسے لگتا ہے کہ پیٹ بھار گیا ہے پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کا وزن کام ہو سکتا ہے پھر ان کے جو پیلویک ایریا مطلب کمر کے ایریا میں اس میں ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے اور فٹیگ یعنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کمر میں درد ہو سکتا ہے پھر ان کے جو باؤل ہیبٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ چینج آ سکتی ہے یعنی ان کو قبض کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اور کچھ خواتین جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ ہمیں وہ ایسے لگتا ہے کہ مطلب بار بار یا نا یورین کرنے کی آجت ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسی اس طرح کی سیمٹمز مطلب ہو رہی ہوں خاص طور پر جو بڑی عمر کی خواتین ہیں تو ان کو جو نا وہ خوری طور پر ڈاکٹر سے چکرانا چاہیے اب میں اس کی اوویرین کینسر کی قوزز بتاتا ہوں کہ کیا ریزن ہوتی ہیں عام طور پر کینسر کی جو نا کوئی ریزن کلیر نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں سائنس نے ایڈنٹیفائی کی ہیں جس سے جو نا اس کا رسک بڑھ جاتا ہے اس بیماری کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جو سیلز ہوتے ہیں نا جو کینسر کے سیلز جو آبری میں یا پھر جو نا آبری کے قریب جیسے مثال کے طور پر فیلوپین ٹیوز ہوتی ہیں ان کے اندر جو سیلز میں میوٹیشن شروع جاتی ہے مصدر تبدیلی شروع جاتی ہے ان کے جو ڈی این اے میں بیسیکلی جو سیلز کا جو ڈی این اے ہوتا ہے نا سیلز کو انسٹریکشن دیتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے اور جو جب وہ چینجز آتی ہیں تو جانا کہ وہ اس طرح کی مصدر میوٹیشن آتی ہیں تو جانا وہ سیلز جانا وہ تیزی سے گروہ کرنا شروع جاتے ہیں جس سے ایک میس سا بن جاتا ہے جس کو ہم ٹیومر کہہ ساتے ہیں ٹھیک ہے کینسل سیلز کا مصدر میس بن جاتا ہے جس کو ہم ٹیومر کہتے ہیں اور جب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو سیلز کی نارمل ہیلی سیلز کی بھی گروہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن کینسل سیلز کی گروہ جانا وہ سٹاپ نہیں ہوتی لیکن اگر جو ہیلی سیلز کی گروہ ہیں تو اس کا ایک پاگیدہ پروسس کنٹرول پروسس ہوتا ہے باڈی میں تو وہ اس کی ملکہ آور گروہ سٹاپ ہو جاتی ہے لیکن کینسل سیلز کی جانا جب زیادہ گروہ شروع ہوتی ہے تو وہ جانا باڈی کا جو میکنیزر میں اس کی آور گروتھ کو سٹاپ نہیں کہا سکتا جس کی وجہ سے جب وہ کینسل سر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جو نا ساتھ والے جو آئے دیٹ ٹیشوز میں اس میں وہ مذہب ایک طرح کی گز جاتے ہیں اور پہلے یہ کہ جو شنون کا جو مذہب جو ٹیومور ہے مذہب ان سال کے طور پر آوری کا ٹیومور ہے اس سے بریک آف کر جاتے ہیں مذہب اور تر بارڈی کے مطلب حیثوں میں پھیل جاتے ہیں جس کو میٹا سٹیسز کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اوویرین کینسل کی کچھ ٹائپ بزارتا ہوں تو بیسے کے لیے جو مطلب جو نا ملہب ہم ایک طرح کی جو جب ایکزیمن کرتے ہیں ملہب اس کا جو اسٹالوجی اور اس کے ساتھ سے جو نا جب ملہب جسیلز کو جو ایکزیمن کیا جاتا ہے جو ہمارے میڈیکل اس میں ہے پروسس میں تو اس کے جو تین ٹائپس وہ ڈیٹرمن ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے جس کو اپیتھیریل اوویرین کینسل کہتے ہیں یہ سب سے کامن جو ہے ٹائپ ہے اور اس کی پھر آگے کئی سب ٹائپس ہیں مطلب جنا سیرس کارسینومات ہے میوسینس کارسینومات ہے پھر اس کے علاوہ دوسری ٹائپ ہے جس کو سٹرومر ٹیمر کہتے ہیں یہ جو نا جلدی عام طور پر ڈائیگنوز ہو جاتے ہیں دوسرے اوویرین کینسل کی نسبت پھر تیسری ایک قسم میں ہوتی ہے جس کو جرم سر ٹیمر کہتے ہیں یہ بڑے ریر ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن یہ کہ عام طور پر ینگر ایج میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ تو اس کی تین ٹائپس ہوگی اب میں اس کے ریسٹ فیکٹرز میں بتاتا ہوں مطلب کن چیزوں سے جو اوویرین کینسل کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس میں یہ کہتا ہے جن خواتین کی جو بڑی عمر کی خواتین ہیں بڑی عمر میں ویسے کینسل کے تھوڑا رسک بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح اوویرین کینسل کا بھی جو بڑی عمر کی خواتین میں زیادہ رسک ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ انہیریٹڈ جینز جو ہوتے ہیں وہ ان میں چینجز آ جاتی ہیں جیسے مضالب جنب مضالب آپ کے پینٹس سے کچھ آپ نے مضالب جو آپ کی فیملی میں جو انہیریٹنس ہے اس میں کچھ جینز آگے آگے ہیں مضالب کچھ جو سمال پرسنٹیج جو کینسل کی ہوتی ہیں اس میں جنب کے جو جینز جو ایڈنٹی فائی ہو گئے ہیں ان میں ان کے دو جو اس کا کامن ہیں ایک بی آر سی اے ون اور دوسرا بی آر سی اے ٹو ٹھیک ہے اور یہ جو بی آر سی اے ون اور بی آر سی اے ٹو ہے نا اگر یہ آپ کی اس میں جنیٹکس میں جینز ہیں تو اس کے خواتون کی بریسٹ کنسر کا بھی رسک بڑھ سکتا ہے پھر یہ ہے کہ کچھ اور بھی جینز ہوتی ہیں جسے اووئرین کنسر کا رسک بڑھتا ہے جیسے سال کے طور پر ایک بیماری ہوتی ہے لنچ سنڈرم ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ وہ جینز کے میں نام بتاتا ہوں ویسے تھے یہ میڈیکل ٹرمنالوجی میں لیکن یہ ہے کہ چلو آپ کی انفارمیشن کے میں بتاتا ہوں بی آر آئی پی ون آر ای ڈی فیفٹی ون سی اور پھر آر ای ڈی فیفٹی ون ڈی یہ جینز ہوتا تو پھر بھی اووئرین کنسر کا رسک پڑھ جاتا ہے پھر جو نیکس جو رسک فیکٹر میں ایک 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 فیملی اسٹری ہو بلڈ ریلیٹیز ہوں جن کا آر اووئرین کنسر کا ڈیائنوز ہو تو ان کو ڈیائنوز ہو جائے تو آپ کو بھی زیادہ رسک ہو سکتا ہے پھر یہ کہ جو خواتین جن کا وزن زیادہ ہے ٹھیک ہے ملہو بیس ہوتی ہیں تو وہ ان کا جو نا آر اوئرین کنسر کا رسک پڑھ جاتا ہے او بیسٹی پہ تو میں نے اسی چینل پہ میری بڑی اچھی ویڈیو موجود ہے او بیسٹی بیسکلی ابھی آج کل کے دمانے میں یہ یہ نہیں ہے کہ موٹاپا ایک موٹاپا کے مطلب کوئی خواہ مدیترہ کا رسک فیکٹر رسک فیکٹر تو ہے کافی چیزوں میں لیکن موٹاپا بتاتے خود ایک بیماری کا نام دیا گیا ہے تو وہ موٹاپے کے بارے میں او بیسٹی کے بارے میں جو ویڈیو ہے وہ آپ سب ضرور دیکھیں ٹھیک ہے لنک اوپر آئی بٹن میں آ جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ کہ اس کا اور ایک رسک فیکٹر ہے کہ جو خاتین جو نا جب ان کا مینو پاس شروع ہو جاتا ہے مینو پاس وہ ہوتا ہے کہ جب خاتون کا مطلب جو نا ان کے پیریڈز کا جو نا وہ مطلب بہت سٹاپ ہونا شروع جاتے ہیں اس میں پھر کچھ سمٹمز ہوتی ہیں خاتون کو عام طور پر لیٹس ہے کہ خاتین کو ففٹی یئر کی ایج میں کچھ خاتین کو تھوڑے جلدی آ جاتے ہیں فورٹی فائیف یا ایون کچھ اور جدی آ سکتے ہیں تو جو جو مینو پاس بیسیکلی وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کے جو ہارمون خاتون کی بچہ پیدا کرنے کی اصلاح یہ جو نا وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس دوران جو نا مینو پاس کی کچھ سمٹم ہوتی ہیں مطلب علامات ہوتی ہیں آٹ فلشز وغیرہ اور کچھ اور علامات ہوتی ہیں تو ان کو ان علامات کو روکنے کے لیے جو نا ہارمون ریپلیسمنٹ تھریپی کچھ خاتین لیتی ہیں تو یہ جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھریپی ہے اس سے نا مطلب اس کا ایک رس فیکٹر یہ ہے کہ اس سے جو نا اوبری کا کینسر بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ خیار رکھیں پھر جو ہے جو نا ایک بیماری ہوتی ہے جس کو انڈومیٹیوسیز انڈومیٹیوسیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیسیکلی یہ پین فورڈ ڈس آرڈر ہے اس میں یہ ہے کہ جو ٹیشیز ہوتے ہیں مطلب جو آپ کی جو یوٹرس کے جو اندرونی جو ہوتا ہے اندرونی لپس کی سرفیس ہوتی ہے اس کے اندر جو ٹیشیو ہوتا ہے اسی سے ملتا جو تا ٹیشیو اسی طرح کا جو نا یوٹرس کے بار کرنا شروع جاتا ہے جس سے پھر مختلف قسم کی سیمٹرمز ہوتی ہیں تو انڈومیٹیوسیز بھی ایک مطلب جان جس خاتن کو انڈومیٹیوسیز کی پرابلم ہو تو وہ جو ہے وہ اس کو بھی یہ اوبری کا کینسر ہونے کا ریسک ہے انڈومیٹیوسیز کے بارے میں تو بڑی وہ میں نے ایک انفارمیٹیو ویڈیو بنائی ہوئی اسی چینل موجود ہے کافی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے انڈومیٹیوسیز کے بارے میں جو انا ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھئے گا اس کا لنک اوپر آئی بٹن میں آ جائے گا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر جو ایک اور ریسک فیکٹر یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کے جو جلدی سٹارٹ ہو جائیں مطلب کچھ لڑکیوں کے بہت ہی جلدی ایون نو دس سال کی ایج میں آٹھ سال کی ایج میں کچھ لڑکیوں کے جلدی پیرڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تو یہ بھی ایک ریسک فیکٹر ہے اور یا پھر یہ کہ ایک خاتون کے جو ہے مینو پاس جیسے میں نے تھوڑی در پہلے بتایا نا مینو پاس جو مطلب جب خواتین کے منسل سٹاپ ہونا چوری جاتے ہیں اگر وہ لیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے مطلب جو ہے کہ لڑکیوں کے کچھ خواتین کے جو ہے نا مطلب فیفٹی کراس کرنی ہیں یہ ٹھیک ہے تو ان کے بعد میں پھر مینو پاس آتی ہے تو یہ بھی ایک مطلب ریسک فیکٹر ہے مطلب اگر لڑکیوں سے جلدی سٹارٹ ہو جائیں پیرڈز یا پھر لیٹ ختم ہو مطلب لیٹ ایج میں ختم مومینو پاس آجائے تو یہ دونوں ریسک فیکٹر مطلب یہ اکیلا بھی ریسک فیکٹر ہے مطلب جلدی سٹارٹ ہونا یا لیٹ ختم ہونا یا دونوں مطلب دونوں مطلب ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور ریسک فیکٹر یہ ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہ جن خواتین نے شادی نہیں کی مطلب یا ان کو کوئی مطلب عمر گزر کی ان کو پرگنسی نہیں ہوئی تو ان کو بھی آوری کے کینسر کا زیادہ ریسک ہوتا ہے تو یہ تو میں نے آپ کو ریسک فیکٹر بتا دیئے اب اس کی میں تھوڑی جو نا پریونٹیو میجرز کون سے ہیں جس سے اس کا خطرہ تھوڑا کام ہو سکتا ہے ویسے تو کینسر کے جو نا کوئی اس طرح کوئی شور ویر نہیں ہوتا کینسر سے بجنے کا لیکن یہ ہے کہ کچھ میڈیکل کیونکہ تحقیق ہو رہی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں جو مطلب اس سے تھوڑا سا مطلب آوری کے کینسر کا خطرہ جو نا کام ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ویسے تو یہ جو خواتین جو برد کنٹور پل لیتی ہیں پل لیتی ہیں جو مطلب آورل کنٹرسیپٹیو کہتے ہیں یہ جو خواتین لیتی ہیں تو اس سے اس کا ایک مطلب ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آوری کا کینسر جو نا وہ اس کا رسک کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ ان جو پلز ہیں کنٹرسیپٹیو پلز کے ان کے اپنے سائیڈ ایفیٹس ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ یہ اسی صورت میں لینے چاہیے کہ جب بینیفیٹس زیادہ ہوں اور مطلب سائیڈ ایفیٹس کم ہو یعنی کہ جنرلی جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو جب بھی کوئی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں جو تو میڈیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میڈیسن سے پیشنٹ کو فائدہ زیادہ اگر فائدہ زیادہ ہے نقصان کم ہے تو اب آپ میڈیسن دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو یہ کئی ملکوں میں دھڑا دھڑا اور ڈاکٹر میڈیسن لگ دیتے ہیں تو ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے میڈیسن کم سے کم دینے چاہیے کیونکہ ہر میڈیسن کا کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے جب پیشنٹ بیماری میں محتلہ ہے تو ظاہر ہے اگر میڈیسن کے دینے کے فائدے زیادہ ہیں تو میڈیسن دی جاتی ہے اسی طرح میں یہ اسی حوالہ سے بیماری کے بات کروں کہ مطلب جیسے جو اورال کانٹر سیٹر پیس ان کے جو رسک بھی ہوتے ہیں کم اورال کانٹر سیٹر پیل دے سکتے ہیں ان کی ایک طرح کی پروینشن کے لیے ٹھیک ہے پھر یہ کہ آپ جو بھی اگر لیٹس ہے کہ آپ کی فیملی اسٹی ہے اوویرین کینسر کی تو آپ اپنے جو نا ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کر خاص طور پر اگر آپ کی فیملی میں بریسٹ کینسر کی یا اوویرین کینسر کی اسٹی ہے تو جو نا آپ ڈاکٹر کی پھر یہ کہ ڈاکٹر پھر وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ آپ کو کتنا رسک ہے پھر اس مدلہ اس طرح کہ جو آپ کی اسٹی ہے تو پھر آپ کو جنیٹک کانسلز کے پاس بھی بیس سکتے ہیں کہ مدلہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کو جنیٹک ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے کے نہیں ٹھیک ہے مدلہ یہ کہ خاتون کا ایک مدلہ جنیٹک اسٹی ہے اس کو زیادہ رسک ہے تو پھر یہ کہ وہ ہم کنسلیٹر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اووریز ریموو کریں یا نہیں ٹھیک ہے مالا پریونشن کے لیے تو یہ تو اس کی پریونشن ہوگی اب میں آ جاتا ہوں کہ اس کی جب اوورین کے انسر کے پیشنٹ ہمارے پاس خواتین آتی ہیں تو ہم ان کو ڈیاغنوز کیسے کرتے ہیں تو اس میں یہ کہ ظاہر ہے جب پیشنٹ کی جب پراپر امیسٹری لیتے ہیں اس کی سمٹم نوڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے پاس اسٹری کے پاس پھر ایگزامنیشن آتا ہے تو ظاہر ہے پیلوک ایگزام اس میں تو بہت ضروری ہے تو اس میں یہ کہ ہم لوگ خاتون کا پیلوک ایگزام کرتے ہیں جو انا ہاتھوں پر گلاوگ چڑھا کے اس کے مطلب جو ایگزام اس کی جائنا میں ہمارا فنگر انسرٹ کرتے ہیں تو پھر یہ اس کے پیٹ پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں ایک آج اس کی جائنا میں انسرٹ کر پیٹ پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو پیٹ کو ہم فیل کرتے ہیں کہ مطلب جو ایگزامنیشن بیسیکلی جو آرگند ہوتے ہیں خاتون کے ان کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب جس ملو کہ ان کے کوئی ابنار میلٹی مطلب پھر یہ کہ ساتھ ساتھ ان کے جو جنرل جو 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 جیسے ویجینہ ہے پھر سروکس ہے اس کو ہم بھی ایگزامن کرتے ہیں تو یہ پیلوک ایگزامن اس میں بہت ضروری ہے اس کے لئے آپ پھر ایمیجنگ ٹیسٹ آتیتے ہیں جیسے ایلٹرا سونڈ آجاتا ہے سیٹی سکین آپ کے پیٹ کا پیلویس کا ٹھیک ہے تو وہ جو آپ کیا سائز ہے اس کا سٹرکچر کیسا ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہ جو ایلٹھ چیک کرنے کے لئے دار ایک خاتون کو کافی سیمٹم سے کمزوری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کہ اس میں کچھ ٹیومر مارکز ہوتے ہیں ہیں آورین کینسر کے وہ بھئی بلڈ میں چیک کی جاتے ہیں جیسے کینسر انٹیجن ہوتا ہے c8 125 تو وہ جو آوری کے جو کینسر سائل دینا اس میں ان کی سرفیس پر ایک پروٹین ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے جو c8 جو 125 ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ملووح جنو اوری کی کینسر اس طرح پتا نہیں چاہتا کے جنا آپ کو کینسر ہے کر نہیں ہے لیکن ایک طرح کا کلو مل جاتا ہے کہ آپ کے جو ڈائی نوز میں ملائے اور بیماری کے آگے کی خطرہ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہ کبھی کبھی سجری بھی کرنی پڑ سکتی ہے ملائے کبھی کبھی ڈائی نوز نہیں کلیر ہوتا اور جو نا کوئی ملائے آوری نکال کے اور اس کے پھر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ملائے اس کے جو اس میں کینسل کے سائنس ہیں کہ نہیں پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جنیٹک ٹیسٹیں بھی کروا سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کی جین میں چینجز جس کی وجہ سے آوری کا کینسل رسک پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کا ڈی این اے ایسا آپ نے انہیرٹ کیا ہے جس میں رسک ہے تو وہ پھر جنیٹک ٹیسٹنگ رکمنٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ لیٹس ہے کہ آپ کا کوئی اس طرح کا پوزیٹیو آ جائے جنیٹک ٹیسٹنگ تو پھر آپ ضرور اپنے سیبلنگز ملہ بائی بینوں کو اور اپنے بچوں کو ضرور ان فارم کریں کیونکہ ان کو بھی پھر رسک ہو سکتا ہے پھر یہ کہ جب ہم وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اوویرین کینسل ہے تو وہ جو نا آپ کے ٹیسٹ اور جو پروسیجر ہم نے کی ہوتے ہیں اس کو پھر ہم سٹیجز میں اس کے ساتھ سے کینسل کی سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو عام طور پر جو کینسل کی جنرل سٹیجز ایک سے چار ہاتھ تک ہوتی ہیں تو جو ہے نا اس کو جو سب سے کم لویس سٹیج ہے مطلب ہے جو اگر سٹیج ون پہ کینسل ہے تو اس میں اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کینسل ہے وہ صرف آوریز آوریز کی ہاتھتا کی مادود ہے تو مطلب اس سٹیجز پہ اگر کینسل کو نکال لیا جائے تو پیشنٹ یا نا پیشنٹ کو بیماری سے بچائے جاتا ہے لیکن اگر خدا نخاطہ جو سٹیج فور پہ کینسل پہنچ جائے تو وہ جو ہے نا سٹیج فور مطلب یہ کہ کینسل جو ہے وہ باڈی کے دوسری ایریات میں بھی پہنچ جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے وہ بندے کو بہت زیادہ رسک ہو جاتا ہے تو وہ پھر یہ کہ بہت ریئر ہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ بچ جائے لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت ہے کچھ لوگ بالکل ہی ایک طرح کے اگران سٹیج میں بھی مطلب کور ہو جاتے ہیں کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آچھا اب یہ تو میں نے آپ کو ڈائنو سے بتا دیا اب اس کی میں ٹریٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں عام طور پر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ سجری کا جمالا آپریشن کرتے ہیں اور کیمو تھریپی کرتے ہیں اور کبھی کبھی دونوں مطلب سجری بھی کرنی پڑتی ہے اور کیمو تھریپی تو پھر یہ ہے کہ کچھ اور اس طرح کی ٹریٹمنٹ کچھ سیچویشن میں ٹریٹمنٹ آپشن موجود ہیں جو میں آگے چل کے بتاتا ہوں تو پہلے تو میں سجری کا تھوڑا اس میں یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر لیٹس ہے کہ کینسل جو بلکل آوری کی حد تک محدود ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک آوری جو نکالی جا سکتی ہے اور ملو آوری کے ساتھ اس کی جو نا جو اس کی ساتھ جو فیلوپیون ٹیوب ہوتا ہے فیلوپیون ٹیوب جو نکالی جا سکتی ہے اس میں ایک فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لیٹس ہے ہے کہ آپ کی جو آ دوسری آوری تو بچ سکتی ہے تو اس میں آپ کی جو بچہ پیدا کرنی کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی اس پہلے اس میں آپریشن میں ٹھیک ہے پھر یہ کہ اگر لیٹس ہے کہ کینسل جو ہے آہم اوڑی رین کینسل تو آپ کی دونوں آوری میں موجود ہے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ مطلب کی باڈی نکالی جا سکتی ہیں دونوں آوری بھی نکالی جا سکتی ہیں اور دونوں اس پروسیجر سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو یوٹرس ہے ملہ بچہ دانی انٹیکٹ رہتی ہے تو اس اگر یوٹرس آپ کے اندر موجود ہے تو پھر بھی آپ کو وہ پرگنسی آپ کی ہو سکتی ہے لیکن یہ اس کنڈیشن میں پرگنسی ہوتا ہے کہ جب آپ فروزن ایمبریوز یا ایگز استعمال کریں یا پھر جو نا کسی ڈونر سے ایگ لیں جیسے وہ موویز وغیرہ میں دکھاتے ہیں نا وہ سروگیٹ مدل بن جاتی ہیں ایگز کسی دوسری ہاتھون کا ہوتا ہے لیکن اس کے یوٹرس میں وہ ڈال دیتے ہیں تو وہ پرگنسی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں پھر اسی صورت میں پرگنسی ہو سکتی ہے پھر یہ کہ نیکسٹ یہ سجری کی آپشن ہے کہ دونوں اووریر نکال دی جائیں اور سالسا یوٹرس بھی نکال دیا جائیں لیٹس ہے کہ اگر کینسر زیادہ بڑا ہوا ٹھیک ہے اور آپ جو نا اپنی جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت آپ کو وہ نہیں چاہتی ہیں یہ دارہ کینسر کا رسک ہے تو آپ کی وہ جو سجن آپریشن کرے گا اووریز بھی نکال دے گا فلوپینٹو بھی نکال دے گا یوٹرس بھی نکال دے گا اور ساتھ والی جو اس کے ساتھ لیمف نوڈز ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے نا ساتھ کچھ اپڈامنل ٹیشو کا حصہ جس کو منٹم کہتے ہیں وہ بھی نکال دے گا ٹھیک ہے تو یہ پھر یہ مالا یہ والی ایک سجری کی ایک آپشن ہے مالا اگر کینسر تھوڑا بڑھ جائے پھر یہ کہ اگر کینسر ایڈوانس سٹیج میں چلا جائے تو پھر یہ کہ پھر بھی ظاہر آپریشن کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ جتنا زیادہ کینسر جہاں جہاں بھی ہے وہ اس کو نکالا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ کیمو تھرپی بھی دی جا سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس سیچویشن میں آپریشن سے پہلے بھی اور آپریشن کے بعد بھی یہ کیمو تھرپی بھی ساتھ دی جا سکتی ہے اب تھوڑا میں آپ کو کیمو تھرپی کا بتاتا ہوں کیمو تھرپی کیسے اس کا وہ دی جاتی ہے بیسیکلی کیمو تھرپی ایک ڈرگ ٹریٹمنٹ ہے جس میں وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو مالا کینسر کے میں نے بتایا نا جو شروع میں کہ سیلز جانا وہ بڑے فاسٹ گروئنگ ہوتے ہیں تو اس کو جانا مطلب جانا جو کیمو تھرپی بیسیکلی جو اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں تو اور کیمو تھرپی بیسیکلی یہ نہیں کہ آپ کے وین میں مطلب جو وہ ٹیکہ لگاتے ہیں آپ کی جو وین میں اس کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے یا پھر جو نا پھر موں کے ذریعے جو پلز بھی دی جا سکتی ہیں عام طور پر جو کیمو تھرپی ہوتی ہے آپریشن کے بعد وہ دی جاتی ہے کہ تاکہ اگر لیٹس ہے کہ کوئی کینسر کے جو سیلز بچے خوچے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ٹیک ہے اور پھر یہ کہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہ even کیمو تھرپی سجری سے پہلے بھی دی جاتی ہے پھر یہ کہ کچھ سیچویشن آسی ہوتی ہیں کہ جو کیمو تھرپی کے دعائیاں ہیں وہ ان کو ہیڈ کیا جاتا ہے اور ان کو پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے مطلب آپریشن کے دوران اس پروسیجر کو ہم بہتے ہیں ہائپر تھرمک انٹرا پیریٹونیل کیمو تھرپی ٹیک ہے تو پھر یہ کہ یہ جو اس طرح اس طریقے سے جب کیمو تھرپیوٹک ڈرگ دی جاتی ہیں تو وہ کچھ ٹائم کے لیے وہ اندر رکھی جاتی ہیں ملکہ اس کے بعد پھر ہم ڈرین کرتے ہیں اور یہ سارا پھر اس کے بعد یہ سارا ایک آپریشن کا ایک طرح کا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب میں آجاتا ہوں یہ ایک ٹارگیٹڈ تھرپی ہوتی ہے ٹارگیٹ تھرپی بیسیکلی ہے کہ وہ جو بیسیکلی کینسل سیلز میں جو ہوتے ہیں نا وہ آور گروہ تو کرتے ہیں فاس گروہنگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی کچھ بیگنیس ہوتی ہیں تو بیسیکلی ٹارگیٹ تھرپی ایسی ہوتی ہے کہ جو کینسل کے اندر سیل کی ان کے اپنی جو کمزوری ہیں ان کو مطلب ان پر اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ کینسل سیلز جنہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر تو آپ ٹارگیٹ تھرپی کنسلیڈ کر رہے ہیں تو پھر یہ کہ آپ کے جو پھر وہ کینسل سیلز کو جو نا ڈاکٹر پہلے ڈیٹیکٹ کریں گے اگزیمن کریں گے مضالبہ یہ کہ کس طرح کی آپ کی جو ٹارگیٹ تھرپی جو نا آپ کے اس میں آپ کے کینسل کو جو نا مضالبہ اس کے حساب سے مضالبہ سیلز کے اگزیمنیشن کے بعد مضالبہ کہ کون سی ٹارگیٹ تھرپی آپ پر زیادہ افیکٹیو ہوگی جو کچھ ٹرگز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے جو ہارمون جو اسٹروجن ہوتا ہے اس کو بلاک کرتے ہیں کیونکہ کچھ اوویرین جو کینسل سیلز ہوتے ہیں وہ اسٹروجن ہارمون کو یوز کرتے ہیں اپنی گروتھ کے لیے تو ظاہر ہے اگر اسٹروجن ان کی گروتھ کے لیے ضروری ہے اسٹروجن کو اگر بلاک کر دیا جائے تو پھر وہ کینسل کا کنٹرول ہو سکتا ہے تو اس میں یہ کہ جو کچھ خاص طور پر جو سلو گروئنگ اور آوری کے کینسل ہوتے ہیں تو اس میں یہ آرمون تھرپی یوز ہو سکتی ہے اور پھر یہ کچھ کیسز میں اگر لٹسے کینسل ٹیٹمنٹس کے بعد دوبارہ ہو جائے تو اس ان صورت میں بھی آرمون تھرپی یوز ہو سکتی ہے پھر ایک اور آپشن ہمارے پاس آتی ہے ایمیون تھرپی تو وہ بیسیکلی ایمیون تھرپی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ایمیون سسٹم کو امیون سسٹم کو یوز کرتی ہے کینسل کے اگینس فائڈ کے لیے بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا بندے میں ایک ایمیون سسٹم ہوتا ہے تو وہ ایمیون سسٹم کینسل سیل میں کمزور پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ کینسل سیل بیسیکلی پروٹین پروڈیوز کرتے ہیں جو ایمیون سسٹم سے ان کینسل سیل کو ہائڈ کر لیتا ہے چھپا لیتا ہے تو وہ جو ایمیون تھرپی ہم دیتے ہیں تو بیسیکلی اس سارے پروسس کو ایک طرح کا بلوگ کرتی ہے ان کی آئیڈنگ کو سٹاپ کرتی ہے تو پھر کچھ کے سامنے پھر ایمیون تھرپی بھی دی جاتی ہیں اچھا پھر آگے آ جاتا ہے ایک طرح کے اینڈ پہ سپورٹیو پیلیوٹیو کیئر پیلیوٹیو کیئر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک طرح کا سپیچلائز میڈیکل کیئر یونٹ ہوتا ہے جو مطلب جو جو جب کینسل عام طور پر جب وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا یا بڑھ جاتا ہے زیادہ تو اس کی وجہ سے جو سمٹم ہوتی ہیں امسال کے طور پر درد ہے تو جو نا یا اور سمٹم ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پیلیوٹیو کیئر یوز ہوتا ہے اور ایک طرح کی یہ سپورٹ کی ایکسٹرالیئر ہے ملوہ جو آپ کا آن گوئیں ملوہ آپ کی جو پہلے جو ٹیٹمنٹ میڈیکل جو چر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ملوہ لیٹس ہے کہ بندے کا خاتون کا آپریشن بھی ہوا ہے یا گیمو تھرپی ہوئی ہے یا دونوں ہی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پیلیوٹیو کیئر بھی دیا جاتا ہے تو ملوہ اس میں پیلیوٹیو کیئر میں یہ ہے کہ پیشنڈ وہ سوڑا زیارہ اچھا فیل کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کی ملوہ جنا وہ ان کی جو ہے ایک طرح کا ملوہ وہ زیادہ دیر تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر پیلیوٹیو کیئر میں پھر ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے نرسز ہوتی ہیں پھر اور سپیشل ٹرینڈ پروفیشنل ہوتے ہیں تاکہ جو نا جو لوگوں کی جو کینسر کی اشکار ہیں ان کی جو کوالٹی آف لائف اور جو نا ان کی وہ بہتر کر دیں ٹھیک ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو ان کی کیوریٹیو ٹریٹمنٹ چاہر رہی ہیں آر ایڈی جیسے میں نے بتائی ہے نیسائجنی کی مطلب ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ دیا پیلیوٹیو کی یہ دیا جا ستا ہے تو یہ تھی جناب میری ویڈیو اوویرین کنسل کے بارے میں مجمید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس کے بارے میں آپ کے کچھ سوالات ہیں ٹھیک ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ عام مدنے کو پتا چاہتا تھیں کہ بیسیکلی جو چینل ہے انسانیت کی شدمت کے لیے یہ بیسیکلی پیشنٹس کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے چاہتا ہے کیونکہ اگر ایک بیماری کا پیشنٹس کو صحیح طرح نالج ہو صحیح طرح اس کو پتا ہو تو وہ ڈاکٹر سے بھی اچھی طریقے سے وہ بات کر سکتا ہے اور پھر یہ کہ اپنی کوئی خطرناک کمپلیکیشنز کو وہ کنٹرول کرنے میں مدد امارا اگر اس کا پیشنٹ کو اچھی طرح علم ہے بیماری کا تو خطرناک کمپلیکیشنز سے بھی بچا جا سکتا ہے کیونکہ ظاہرہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ یہ سٹیجز ہیں یہ یہ ہونا ہے یہ میرا علاج ہونا ہے یہ سمٹم ہوتی ہیں تو وہ ظاہرہ پھر وہ ڈاکٹر سے صحیح طریقے سے بات کرے گا تو پھر یہ کہ کوئی زیادہ خطرہ ہو تو پہلے ہی اگر اس کو معلومات ہوں تو وہ جو نا اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ